بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم سمات فرمائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے یاد رکھیں دنیا میں جو سب سے پہلے شادی ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہے وہ کس طرح ہوئی سمات فرمائیں جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی یعنی آپ کو بنایا آپ کو پیدا کیا تو لہٰذا آپ نے عرش پر نگاہ اٹھائی تو آپ نے عرش پر دیکھا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ میں آپ نے عرض کی التجاہ کی کہ مالک و مولا کیا مجھ سے بھی زیادہ تیرے نزدیک کوئی معزز ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہاں وہ تیری اولاد میں سے ہوگا اس کا نام محمد ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا اسی طرح کائنات کو پیدا نہ کرتا جیسا کہ آپ نے حدیث قدسی میں یہ بات علمائی کرام سے اکثر سنی ہوگی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں آپ کے صدقے میں یہ کائنات معارضِ وجود میں آئی ہے اگر آپ علیہ السلام کو پیدا نہ کیا جاتا تو لہذا یہ کائنات معارضِ وجود میں نہ آتی نہ انبیاء دنیا میں تشریف لاتے نہ رسولِ عزام تو لہذا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا کیا آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں اب جب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پسلی سے جو ہے حوہ رضی اللہ تعالی انہا کو پیدا کیا جب حضرت حوہ رضی اللہ تعالی انہا کو پیدا کیا تو لہذا اللہ پاک نے آپ کے دل میں اس کی خواہش بھی پیدا فرمائی کہ آپ کی ان سے شادی ہو تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ انہیں میرا جوڑ بنا دے ان کو تو لہذا اللہ تعالی نے فرمایا ان کا مہار ادا کرو تو لہذا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی آدم علیہ السلام نے کہ مالک و مولا ان کا مہار کیا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جن کا عرش پر نام دیکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر دس مرتبہ درود پاک پڑھو تو لہذا آپ نے دس مرتبہ درود پاک پڑھا اور آپ کی بقاعدہ حضرت حوہ رضی اللہ تعالی انہا سے شادی ہوئی یعنی آپ کا نکاح حضرت حوہ رضی اللہ تعالی انہا سے ہوا تو کائنات کی یہ سب سے پہلی شادی ہے اور اس شادی میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا جو مہر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے کتنی مرتبہ درود پڑھنا یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا دس مرتبہ درود پاک پڑھنا یہاں مہر کا ذکر آیا تو زمنا میں آپ کو یہ بتاتا چلو مہر جو ہے یہ عورت کی عزت افضائی کے لیے ہے اور شریعت متاہرہ میں مہر کی جو لیمٹ بیان کی ہے وہ دو تولہ ساڑھے ساتھ ماشا چاندی ہے مہر کا ادا کرنا یہ واجب ہے اگر مہر معجل ہے تو زائد سی بات ہے اسے فوراں ادا کیا جائے گا اور مہر موجل ہے یعنی جس میں جو ہے کوئی وقت مقرر کیا جاتا ہے کوئی وقت مقرر کیا ہے تو اس وقت پر ادا کرنا ہوگا ورنہ شہر کا انتقال ہوگا اس کی جائدات سے جو ہے بیوی کو دیا جائے گا یا اسی طرح اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شہر اس مہر کو ادا کرے گا اس کی جائدات میں ملا کر ورنہ میں اس پروپرٹی کو تقسیم کیا جائے گا یا شہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا طلاق دینے کی صورت میں وہ مہر ادا کیا جائے گا بہرحال مہر کی بھی ہم نے آپ تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی حضرت آدم علیہ السلام کائنات میں وہ سب سے پہلے ہستی ہیں جن کا نکاح ہوا اور ان کا مہر دس مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا تھا آپ سے گزارش اس طرح کی اگر آپ اسلامی کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ